امریکہ میں نئے سال کے میس یونیورس کے مقابلے میں امریکہ کی ہی بیوٹی کوین آربانی نولا گیبرل نے میدان مارتے ہوئے بہترویں میس یونیورس کا تاج اپنے سر پر سجا لیا ہے میس یونیورس مقابلے کا فائنل گزشتہ دنوں نیو اور لینڈز امریکہ میں مناقی دعا میس یونیورس منتخب ہونے والی بونی نولا گیبرل کو وہی کا رہاشی بتایا جاتا ہے گیبرل گزشتہ سال میس امریکہ بننے والی پہلی فلپائنی امریکن تھی رکھنے والی آمانڈا ڈوڈا میل اور ڈومینیکن ریپبلک سے تعلق رکھنے والی انڈرینا مارٹینز کے مقابلے میں یہ ٹائٹل جیتا تھا میس یونیورس کے مقابلے میں دنیا بھر سے چوراسی خواتین نہیں سا لیا فائنل سے قبل جب گیبرل اس مقابلے کے پہلے پانچ افراد کی فیرس میں شامل تھی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے میس یونیورس نے کہا کہ وہ امید کرتی ہیں کہ امیدوارو کی عمر کی حد میں اضافہ کیا جائے گا میری عمر اٹھائیس سال ہے لیکن یہ اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر ہے گیبرل ایک موڈل فیشن ڈیزائنر اور سلائی انسٹرکٹر ہیں جن کی زندگی کی ترجیحات میں محولیاتی آلودگی کا خاتمہ سرے فہریست ہے میس یونیورس کے مقابلے کے آغاز میں انہوں نے نارنجی رنگ کا کیپ پہنا تھا جس میں اگر ابھی نہیں تو کب لکھا ہوا تھا یہ کیپ انہوں نے ری سائیکل شدہ مواج سے خود بنایا تھا اور اسے خودہیر رنگا بھی تھا گیبرل نے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ انسان اس مگلنگ اور گھرے لی تشدد سے بد جانے والی خواتین کو سلائی سکھاؤں تاکہ وہ اپنے پیرو پر کھڑی ہو سکیں اس سال میس یونیورس کے مقابلے کا انقاد پہلی بار تھائی لینڈ میں واقع میڈیا براڈکاسٹنگ کمپنی جی کے این گلوبل گروپ نے کیا تھا کمپنی کی سی ای او جاکا پونگ تھائی ٹرانسجینڈر حقوق کی کارکن ہیں جنہوں نے پچھلے سال اکتوبر میں بیس ملین ڈالرز میں کمپنی خریدی تھی جاکا پونگ اس ٹورنمنٹ کی پہلی ٹرانسجینڈر خاتون مالک ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا